حضرت بلال ازان دے 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 کہہ دے اشہد والا محمد الرسول اللہ حضرت بلال در انار کہنا سیمجد دنر قحران برپا گئی بلال جگر زمین پہ آتی ہے حضرت بلال و حضرت حسن الکریم کہہ دن چاچا تلو کی ہو گیا حضرت بلال کہہ دن میں کی بسا میں کہہ دا سی اشہاد انہ محمد الرسول اللہ جدا نالے دا سی او محمد میرے سامنے ہودا سی جگہ ذکر کردا سی او محمد میرے سامنے ہودا سی جگہ سامنے کھڑ ہو کے ازان دے دا سی او مدینے والا میرے سامنے ہودا سی لیکن آج میں نو محمد عربی نظر نہیں آدھے نبی نحاز ناظر کرد والے ہو میں کہنا تے بلال عقیدہ سمجھا گئے ازان بھی بیری ہے لیکن عقیدہ کہ نبی اتھے کوئی نہیں عقیدہ کہ نبی سامنے کوئی نہیں عقیدہ کہ نبی حاضر ناظر کوئی نہیں حضرت بلال ازان دے دے اشہاد انہ محمد الرسول اللہ نبی دنالی ہے بے ہوش ہوئے زمین پہ ٹکی ہے حضرت حسن حضرت حسین اٹھا دے کہہ دن چاچا بلال کی ہو گیا حضرت بلال پہن رہے جو توڑا نانا منو نظر نہیں آدھا جی خاطر پتھران تے لیٹا سی جو توڑا نانا منو نظر نہیں آدھا جی خاطر زبان کے انگار رکھے سال ہے جو توڑا نانا منو نظر نہیں آدھا جی اشہاد دے اندر حکتہ دے حکتہ دے اندر میں خبرداز کی بیا سال ہے جو مدینے والا نظر نہیں آدھا اللہ نے انہیں تلیف فرمایا قولے انکن تم تحبون اللہ اللہ فرمایا اگر کامیابی چاندے ہو بخش شاندے ہو پھر میرے نبی دی تابداری کرو عشق دا تقاضے توڑا ہر عمل نبی دی سننا دے مطابقوں میں عشق دا تقاضے توڑا سونا توڑا کھانا توڑا پینا توڑا چلنا توڑا بہنا توڑا کھانا توڑا خوشی توڑا جنازہ توڑا نکاح نبی دی سننا دے مطابقوں میں پھر شکچہ عشق مصطفیٰ بن رہے عشق مصطفیٰ مطلب پورا نہیں ہونا عشق مصطفیٰ تقاضہ پورا نہیں ہونا میرا ابا بیمار ہو دے اوہ کبھے منو دوائی لے آ کے دے میں کہا ماں میں تے اکاڑے جانے میں تے بڑیا تقریہ کرنی ہوں تے نارے سننے لے ابا کی کبھے گا ابا تے نراد ہو جائے گا اگر میرا مرشد کبھے جے میں نے دو رکعات نماز پڑھا دے جماعت کرا دے پیر نراد ہو جائے گا اور صرف نارے تے پیر ہی نہیں سنگا صرف نارے تے اب بھائی نہیں سنگا تو نارے نارے نبی نو کی میں راضی کریں گا اور سیدی مرشدید نارے لا کے نبی نو راضی کرنے والے آ اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر اخلاق نبی والا بڑا اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر نماز نبی والی بڑا اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر اعزان نبی والی بڑا اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر جنادہ نبی دے سنہ دے مطابق بنا اگر نبی نو راضی کرنا ہے پھر چنانہ محمد دربی بلا بلا قول انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوبکم واللہ غفور الرحیم کہہ دو ذرا سبحان اللہ یار میرا محبوب میں کہنا نبی دا عشق نبی دی محبت بغیر ایمان دھورا بیان دھورا قرآن دھورا جہان دھورا ایمان دھورا انسان دھورا سبحان عشق رسول نہیں محبہ نبی کی محبت شرط دین اول ہے کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے جن کا عشق سادے کو ہو کہہ دو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آپ تھنڈے ہو گئے ہیں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہہ دو ذرا محبت کرنیے عشق زرنے تے صحابہ والا عشق کر کے وکھاؤ عوضے کو حضرت خبیب بینادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمنہ دے ہاتھ دی اندر آگئے ہیں نبی دی خاطر پتھر کھا رہے ہیں نبی دی خاطر تھپڑ کھا رہے ہیں نبی دی خاطر کمرے دندر بد ہو گئے ہیں اعلان ہو گئے ہیں نبی دی آشق صادق حضرت خبیب کال بارہ بجے سولی تے لٹکا دیتا جائے گا وہ فاسی تے سولی تے کڑا دیتا جائے گا حضرت خبیب جدو اے میدان دی اندر اللہ دا اللہ دے نعرے لیدہ ہویا نبی دی عشق دے نعرے لیدہ ہویا جدو میدان جا گئے کوئی پتھر پیا مار دیں کوئی تھپڑ پیا مار دیں کوئی تیر پیا مار دیں کوئی زخمی پیا کر دیں آخر پوچھا گیا اوہ خبیب دس کوئی زندگی دی آخری تمنہ تے خیش ہے حضرت خبیب کہیں دیں آخری تمنہ ہے کہ میں نو اللہ بھی عبادت کرن دو نماز ادا کرن دو اے صحابہ دے مرید نے اوہے تُو نماز پڑھے من اکتر نبین دے پیچھے لیکن صحابہ نے نماز پڑھے رحمت اللہ العالمین دے پیچھے صبح آجے تُو پوچھ دیں آجے تُو پوچھ دیں کہ صحابہ کون نے آمد ندسہ نبید نماز دے گواہ صحابہ نبید نماز دے گواہ صحابہ نبید نبوع دے گواہ صحابہ نبید تواب دے گواہ صحابہ نبید بیان دے گواہ صحابہ اوہے تُو کلمہ پڑھے اپنے استاد تولو صحابہ نے کلمہ پڑھے محمد ذات تولو آجاں importance صبحان اللہ سبحان اللہ ص候 تُو سے اراضی بیٹھے ہو کہ نراز ہاتھ کھڑاتا ہوں جو نے نراز بیٹھے دھرتے ہیں آدمی نے زیادہ نہیں کہہ دو نا سبحان اللہ حضرت خبیب حضرت خبیب جناب آگئے مسلط اللہ دا اللہ دی بادت کرواستے نبید آشق نبید پروانہ نبید مستانہ مسلط آگئے اللہ دی بادت شروع کا دیتے سے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ کاری صاحب کاری محمدی صاحب گازی صاحب تشریف فرمائے میں کوئی مجبد نہیں میں سب حشرہ دا کاری نہیں میں ایک مقررت وائزہ انشاءاللہ کوشش کرنا دا قرآن سہی پرنبی کہہ دو زرہ سبحان اللہ حضرت خبیب نے اللہ اکبر تکبیر اولا پھر اللہ دا قرآن شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حضرت خبیر دو زرہ سبحان اللہ حضرت خبیب ہے نہ مسجد میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تو تلواروں کے سائے وہ حضرت بلال حضرت خبیب نبی داشے گے نماز پہ پڑھ دائیں اللہ اکبر ہے نماز پہ پڑھ دائیں اللہ دا قرآن کھڑ پڑھ دائیں سورات فاتح ختمو یہ قرآن دی آیت شروع کر دیتے امم یجیب المزطرع زادا ویقشف السوء ویجالکم خلفاء امم یجیب مفتید امم یجیب المزطرع زادا فکر اممные حضرت خبیب نبی داشے گے نبید آشے گے جبی گھنٹے مجھو ڈال روے نبید آشے گے جبی گھنٹے مسجد جرitureوے نبید آشے گے جبیہ ناد پڑھے نبی دی تعریف دے بیان کرے نبی دی تعریف دے زکر کرے آخر نبید نبی فرمائے جنبی دنال محبتوں دیئے وہ تو اکثر ذکر کردے من احبہ شیعن اکثر ذکرہ اعلامائیتوں قدر نبی دنال سچا پیارے اگر میں فضرک دن کے عشق مصطفیٰ دی اگر دنات لکھیں تے عشق مصطفیٰ دی بیان کرن تے عشق مصطفیٰ دا سوری تے لکھ جانتے عشق مصطفیٰ کہہ دنے سبحان اللہ کہہ دنے سبحان اللہ حضراتِ خوبائم سوری تے لکھیں گین نبی بھی تارے پہ کردے لکھیں دے تو آہا دی شان والے آہ فرے زوکمی بورا کرانگا نات خات نہیں آمگا نات خانہ دا عدلہ جنہو کران کہہ دو سبحان اللہ تو آہا دی شان والے آہ عرشان تے جان والے آہ تو آہا دی شان والے آہ عرشان تے جان والے آہ شان تیری بلے بلے تو آہا دی سبحان اللہ ایس کا چلے کہہ دو سبحان اللہ شان شان تیری بلے بلے رب نے خود سلام دھلے دشمنہ دے پیراں تلے ویریان دے پیراں تلے چاہ دے رابی چان والے دے پیراں تلے کبھی اسم لے پیراں کبھی اللہ علیہ وسلم 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 شاید علیہ السلام دو آدمیوں کو تاریخ نے حافظ الحدیث کا لقب دیا ہے ابن حجر اسکلانی کو حافظ الحدیث کہا گیا یا میرے استاد مرشد کو عبداللہ درخواستی کو حافظ الحدیث کہا گیا ہر چیز بند ہلوہ بند کھیر بند روٹی بند فیس بند ہم بہت دو بند نہیں مولیگیہ ساڑے شائرہ جکل گئے یہ ہے دو بند اگر انہوں نے بڑا اشتہار کے تقریر بکو اے دو بند انہوں نے ہر چیز بند دکان بند زبان بند سپیکر بند مسجد بند جماعت بند یہ ہے دو بند میں نے دوسرے دن جمعہ پڑھایا تو میں نے کہا ہم ہیں دو بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے ہلوے بند کہہ دمیں سبحان اللہ جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے ہلوے بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے دربارے بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے دانس بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں تمہارے داخلے بند جہاں ہوں گے دو بند وہاں ہوگا قرآن اور عظمت صحابہ کا پرچم بلان خیدو نظر سبحان اللہ ہم ہیں دو بند ہم کون ہیں بھئی خیدو سبحان اللہ یار میں دور چلا گیا میرے محبوب اللہ نے اپنے محبوب قرآن نازل فرمائے مولانا مسجد کیوں بڑھائیے مولانا نے جواب دیتے میں مسجد ایس ویسے بڑھائیے کہ مکہ جندر مسجد ابراہیم نے بڑھائیے میں کہ مولانا مدرسہ تعلیم القرآن کیوں بڑھائے کہہ دے میں مدرسہ ایس ویسے بڑھائے کہ مدینیہ جندر اصحاب صفت مدرسہ خود محمد کریم نے بڑھائیے سبحان اللہ احHSاتے مدرسہ دے انر ایک پاکستان دی چھونہیے تعلیم القرآن کہہ دو سبحان اللہ پاکستان دی چھونی جو پیدا ہونے والا جوان پاکستان دی سرحد ہی بازد کرے اصحاری اسلام دی چھونی جو پیدا ہونے والا جوان تختہ دات لٹک جھنگ دے نہ قرآن دا نارا چھڑ دے نہ شہابتی عظمہ دا نارا چھڑ دے ملندوا سے کہو سبحان اللہ قرآن کہہ دو سبحان اللہ قرآن اللہ تعالی نے اپنے معبوب قرآن عطا فرمایا ہے دہنے سننوالیاں قوانیاں سننوالیاں اللہ بھی قسمیں لیلتے مجنو تے ہیلتے پنو تے سسیدیاں کہانیاں سننوالیاں قرآن تو بغیر گزارانی مولانا دسو قرآن بھی عظمت کیے میں کے عبے پر میراد ونیراد تورات والا نبی بھی موجود ہے انجیل والا نبی بھی موجود ہے زبور والا نبی بھی موجود ہے لیکن مسلط او نبی آئے گا جدہ سینے ترابدہ قرآن ہوئے گا سبحان اللہ ساری نبی موجود نے تورات والا نبی موجود ہے انجیل والا نبی موجود ہے زبور والا نبی موجود ہے لیکن مسلط او نبی آئے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبًا مِّنَ الْمَزَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ سبحان اللہ تسیدیا کہ میں جاؤں میرے حصر تقریر تسید کر دو پھر میں دیکھا گا میرے کلے دی آواز کوری چکڑڑ رہیے تسیدیاں تولی آواز میرے تکوینی آنڈی کہہ دنو سبحان اللہ یاسین والقرآن الحکیم یارب اپنے بیٹنو قرآن دا حافظ بڑھا اپنے بیٹنو چار منزلہ کوٹھی بڑھا کے دے دے تیرے مرد دے با دے اس کو کوٹھی دے ایک ایک دا سواب تن نہیں ملنا اگر تو اپنے بیٹنو آزان یاد کرا کے جائیں گا تیرے بیٹنو مسجد جاں کے آزان دے دے گا حیال صلاح حیال الفلاح تیرے بیٹنو آزان تے اتنے نمازی نماز پڑھناؤں گے اللہ ہر نمازی دے سجدے دے سواب تن ہوتا کر دے لے گا اگر تو اپنے بیٹنو قرآن دا حافظ بڑھائے گا اے مسلطے آکے قرآن شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن وعلم القرآن یارب پھر بلاند رواست کونے سبحان اللہ میں کہاں دے ختم ہو نبی لیکن میں چانم بے تو جی سبحان اللہ سونی جاوان اگرے سال تک من یاد روئے اجیواز میں کونے سبحان اللہ قرآن مولن صاحب دسو قرآن کیے میں کہاں فرشتہ قرآن لے کے اشارت کر دا بیاں فرشتہ قرآن لے کے آیا فرشتہ سارے فرشتہ دا سردار جلے شہر قرآن نازل ہویا شہر سارے شہر دا سردار جلے مہینہ دا قرآن آیا مہینہ سارے مہینہ دا سردار جلے رات جلے قرآن نازل ہویا رات سارے راتیں دے سردار جلے نبی کے قرآن نازل ہویا نبی سارے نبیہ دا سردار جلی امارت دی قرآن دا تعلق ہو گیا امارت سارے قینات دی امارت دی سردار جلی زبان تے قرآن جاری ہو گیا جلی زبان سارے زبان دی سردار جلی سیجا جی قرآن آ گیا انسان سارے انسان دا سردار اللہ دے اپنے مابو بنو قرآن مالا تو فاتح کی تا ہے من سے دس سو قرآن کیے میں کہہ میرے نبی دے چلر دنا قرآن سبحان اللہ میرے محبوب دی پوری زندگی دنا قرآن بلند واسکہ سبحان اللہ یار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑتانا کھل قرآن تنہو عشق مصطفیٰ نظر آئے گا تنہو تعریف مصطفیٰ نظر آئے گی تنہو محبت رسول دا تقاضہ نظر آئے گا قرآن پڑھ قرآن کیے اللہ ما شاہ صاحب نے حضر امام علم بیاد ظلفان دا نقشہ کیا کہیں دے لے پورا قرآن میرے نبیدی تعریف اکھا دا ذکر آئے تما داغل بسر وما تغا قدمہ دا ذکرہ لا اکسمو بیہاد البلاد تا دا ذکرہ تا ہاں میں ارز اللہ علیقا القرآن علی تشغہ میرے نبیدی چادتا ذکر آیا یا ایوہا المزمنوں کو ملیلہ علیہ قلیلہ میرے نبیدی ظلفان دا ذکر آیا واللیلی ادا یگشا میرے معبود ظلفان دا تذکر آیا حضرت شاہ صاحب کہہ دے کہہ دے ظلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا آپ بلند ماں سے کہو ذرا سبحان اللہ ظلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ظلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ماں کی وہ گود میں بھی ماں کی وہ گود میں بھی ملیانا پیار دیکھا ظلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا ظلف نبی میں میں نے جو ہے قرار دیکھا اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا زخموں سے چور ہائیں پر لب پر گلانہ آیا بلندہ ماثر قدرہ سبحان اللہ اپنوں نے مارے پتھر غیروں نے بھی ستایا زخموں سے چور ہائیں پر لب پر گلانہ آیا وہ سب کو دعائیں دینا وہ سب کو دعائیں دینا وہ سب کو دعائیں دینا ان کا شیار دیکھا ملندہ ماثر قدرہ سبحان اللہ اس کے مصطفیٰ کا تقاضہ ہے ہر عمل نبی دی سنہ کے مطابق کہتے ہیں سبحان اللہ ہر عمل نبی دی سنہ کے مطابق آج لوگ کہیں دیں دین تو پرانا ہو گیا قرآن تو پرانا ہے تو سے پرانی اگلہ کر دیو میں کہا ہے الحمدللہ کسے تو کچھ ہونا کہ دکان کہتے دکان نمی ہونی چاہیے گھڑی کہتے گھڑی نمی ہونی چاہیے کہ میں کہا ہے پیو کہا ہے بابا پرانا چھئے گئے نمہ باپ نہیں ہونا چاہیے تھا بابا پرانا چھئے گئے میں کہا ہے ہی گلتے اسی کر دیں بے ہر چیز نمی مگر دین اسلام قرآن پرانا کہتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں نا ہر چیز نہیں ہو مگر ابو وہی پرانا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں جس طرح ابو پرانا ٹھیک ہے اسی طرح نبی والا قرآن دین اسلام مذہبی پرانا ٹھیک ہے نیا کوئی دین ہے نئی تو بیدات ہے بیدات کہتے ہیں جی یہ تو بیدات حسنہ ہے میں نے کہا کیا مطلب آجا اگر تسی تین رکعہ دی بجائے چار پر نہ ہوتے بیدات حسنہ ہے میں کہ بیدات حسنہ تھا تو انہوں ایک چکل پوچھا گئے دس سو بیدات حسنہ تھا کی مانا ہے جو تو نمہ مول بھی آگئے پہلے تین رکعہ تھا سانتے ہوتے چار پر آرے مغرب دے رکع تھا ایک اندس سنگے بیدات حسنہ تھا مانا بیدات بیدات ہو دیئے بیدات حسنہ ہوئے بیدات سیہہ ہوئے بیدات سغرا ہوئے بیدات کبرہ ہوئے اے سغرے کبرے دے وہ بدئے لو نہیں اگر ساکر بیدات بیدات ہو دیئے نبی نے فرمایا کل لو بیداتن زلالہ و کل لو زلالتن فی النار نبی نے فرمایا بیدات جہنم ملے جائے گی سنت جنت ملے جائے گی اس کے مصطفااد تقاضے ہر عمل نبیدی سنت مطابق نماز نبیدی سنت مطابق تحجر نبیدی سننہ دے مطابق اضان نبیدی سننہ دے مطابق جناد نبیدی سننہ دے مطابق نکاح نبیدی سننہ دے مطابق سونہ نبیدی سننہ دے مطابق خانہ نبیدی سننہ دے مطابق اینہ نبیدی سننہ دے مطابق جلنہ نبیدی سننہ دے مطابق جہاد نبیدی سننہ دے مطابق نماز نبیدی سننہ دے مطابق ترابی نبیدی سننہ دے مطابق تو علاقہ حکیم بڑھے میں داکتر حکیم حکیمہ دیگل کر دے دیا آتا لے داکتر صاحب صدر ندین صاحب بچنکت میں راض نہ ہو جائے من علر جیلی دوائی دیتی نے کچھ گل چلتا ہے یہ کہہ دونا سبان اللہ اے میں دیا آتا لے حکیمہ دیگل پیا کر دا جنہ دیوانہ تو لکھے ہے ٹی بی دا علاج کنسر ختم ایک پوری سے ٹی بی ختم کنسر ختم تیسری پوری نال بندہ ہی ختم